اسٹیشن کے ساتھ یہ وہ پہاڑی تیلہ ہے جو تجلی گاہ کے نام سے مشہور ہے جہاں کلندر پارک نے سرکار کو اسم ذات کی مشک کے لیے بھیجا تھا اس جگہ کا لاکیا کچھ یوں ہے کہ آج کی شب یعنی پندرہ نمزان المبارک جب سورہ مزمبل کی ترابت کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ فجر کا سماح ہو گیا اور پہاڑی کی ایتگل بے شمار کرسیاں بچ گئیں اور پھر ان کرسیوں پہ بے شمار بزرگ عربی لباس میں مربوس رونا کفروز ہوئے تیرا آدمی میرے قریب کھڑے کر دیئے گئے اور ایک صدا آئی دی آج چناؤ ہونے والا ہے وہ آدمی ملنوش سے کافی بڑے تھے کسی نے صرف کپڑے کی دھوتی اور کسی نے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم دھاپا ہوا تھا معلوم ہوتا تھا کہ عرصہ سے جنگلوں میں چلے وظیفے کر رہے ہیں اتنے میں آسمان سے بجلی کی مانت ایک لمبی رو آئی اور میرے جسم پر آنگری حاضرین حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کل کا آیا ہوا پرانوں پر سب قتلے جائے ان تیرا آدمیوں کے موں سے نکلا کہ شاید بھول ہو گئی اتنے میں دوبارہ برکی رو آئی اور میرے جسم پر آنگری ان تیرا آدمیوں میں سے کسی نے حصہ سے کسی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور چلے گئے اس واقعے کے بعد میرا جسم سخت بھاری ہو گیا اور میں بغیر کوئی مشکیے لیٹ گیا بالباز سے اللہ کی آواز سنائی دے رہی تھی حتیٰ کہ دل سے ایسی سنینی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ اللہ پڑھ رہا ہے میں جس سمت دیکھتا لفظ اللہ لکھا نظر آتا اور اب دل پر بھی خوشخط سنہی لفظ اللہ نظر آیا بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلا آج کے بعد کئی قسم کی مخلوق اور کئی بزرگوں کی ہوا مجھے دیکھنے کے لیے آتے سبیوں کے موسم میں سرکار گھوڑ چھاہی کو لال باغ میں اس درخت کے نیچے بیٹھنے کا حکم ہوا یہی جگہ آپ کی چلہ گاہ کے نام سے مشہور ہے بعد میں آپ کے مردائن نے چار دیواری بنا کے چلہ گاہ کو محفوظ کر لیا چلہ گاہ کی دانی جانب کلمر باق رحمت اللہ علیہ کی چلہ گاہ ہے آپ کی کتاب روحانی سفر میں پچاس سالہ مستانی مائی کا بھی ذکر ہے جو کہ شیطان کی چیلی تھی اور سرکار گھوڑ شاہی کو ترہ ترہ کے ہلے بہانوں سے اصل رہ سے ہٹانے پر معمور تھی سرکار کی چلہ گاہ کے ساتھ ہی اس جگہ مستانی مائی کی جھوپڑی ہوا کرتی تھی لال باغ میں یہ وہ چشمیں ہیں جہاں سرکار گھوڑ شاہی جوزو کے لیے ان راستوں سے آتے تھے اسی چشمے کے پاس جکھ جو کا درخت ہے روحانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا واقعہ روحما ہوا تھا سرکار گھوڑ شاہی فرماتے ہیں کہ رات کے تقریباً تین بجے ہوں گے ذکر کی مشک کے بعد کھڑے ہو کر دون شریف کا وید کر رہا تھا فجر کا سما ہو گیا چشموں کی طرف سے بے شمال مرد عورتیں کتار در کتار کھڑے ہیں سوچتا ہوں کہ آج کوئی پڑن مرتبہ ملنے والا ہے یہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں لیکن خیال آتا ہے کہ ان کی پشت میری طرف ہے یہ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں مغرب کی طرف سے ایک سبزرنگ کا روزہ اٹھا آ رہا ہے اور جہاں لوگ جمع ہیں وہیں اتر گیا روزے میں سے ایک نورانی صورت نمدار ہوئی عورتوں نے دیکھ کر جھننا شروع کر دیا ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک مرد بھی جھن رہے تھے اور الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پر رہے تھے اب وہ بزرگ مجمع سے گزر کر میری طرف بڑھے جھن جھن قریب آ رہے تھے خوشی سے آنسو جاری ہوئے جا رہے تھے دیکھنے کی خواہش ہے لیکن نظر اوپر کو نہیں اٹھتی نور ہے جسے آنکھوں کو دیکھنے کی تاب نہیں نہ دیکھوں ارمان رہے اور دیکھوں تو جان جائے یہ نہر لال باغ کی قریب ہی واقعہ ہے ان دنوں جب سرکار گوہ شاہی لال باغ میں چلا فرما رہے تھے اسی نہر کی روانی کناروں تک تھی آپ نے روحانی اشارے کے مطابق اس پول سے نہر میں چھلانے لگا دی تھی حکم ربی سے پانی نے راستہ آپ کے لیے چھوڑ دیا اور آپ صحیح سلامت کنارے تک پہنچ گئے یہ واقعہ آپ کی ازمائش تھی اور آپ فرماتے ہیں ہمیں اس ازمائش سے بھی گزرنا پڑا نہر کے پاس سرک کی کنارے یہ چائے کی اس ہوتل کے نشانات ہیں جہاں سرکار گوہ شاہی اکثر چائے پینے کے لیے آتے تھے جام شوڑ ٹیکس بک بولت جس کے اکد میں سرکار گوہ شاہی نے اس جگہ جھونپڑی ڈال کر ذکری قلبی اور آسیب بغیرہ کی دم کا سلسلہ شروع کیا بولوں جو سہن سے واقفیت رکھتے ہیں